کیا آپ نے کبھی اُبرتے ہوئے پانی میں روٹی کو ڈال کر یہ مزیدار سی ریسپی کو ٹرائے کیا ہے اگر نہیں کیا تو آئیے مل کر اس ریسپی کو بناتے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار لا جواب اور بے مثال بنتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے ایک بول میں ایک چھنی رکھنے کے بعد اس میں ایک کپ میدہ شامل کریں گے اور میدے کو اچھے طریقے سے چھان لیں گے کیونکہ گرمی کا موسم ہے تو میدہ جو ہے وہ آج کر لگ جاتا ہے کیونکہ اس میں کیڑا وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے اس لیے اس کو چھان کے شامل کریں گے آپ اس میں آدھا چائے کا چمچ نمک شامل کریں گے اور نمک آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو پیارا سا کلر دینے کے لیے اس میں ایک چھٹکی سے تھوڑا سا کم زردے کا رنگ شامل کریں گے اور یہاں پر اس میں یلو فوڈ کلر ایڈ کیا ہے جو ہم بریانی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور دو چائے کے چمچ اس میں آئل شامل کریں گے آئل ڈالنے کے بعد اس کو ہاتھوں سے اچھے سے مسل لیں گے اور مسلنے کے بعد پھر اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے شامل کرتے جائیں گے اور اسے ہم دو کی شکل میں جس طرح سے آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے گون کر تیار کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے جس طرح ہم گھر پہ آٹا گونتے ہیں سیم اسی طرح سے ہم نے اس کو گون کر بنانا ہے تیار کرنا ہے اور اس میں کوئی بھی گھٹلی نہیں رہنی چاہیے اس کو ہم بلکل ملائی دار تیار کریں گے اور اس کو گوننے کے بعد پانچ منٹ کے لیے اس کو ریسٹ پر چھوڑیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو گون کر رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ کے بعد اس کو ہم ایک بڑے سے پیڑے کی شکل میں تیار کر لیں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں تاکہ مزے مزے کے بلوگز اور ریسپیز آپ مش نہ کر سکیں اور ہو سکے تو انسٹاگرام پر مجھے فالو کر لیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو ہم ہاتھ پر گون لیں گے اور اس طرح سے بڑے پیڑے کی شکل میں اس کو تیار کر کے کاؤنٹر پر رکھیں گے اور اس ڈو کو ہم نہ ہی زیادہ نرم گون دیں گے اور نہ ہی زیادہ سخت گون دیں گے نارمل ہم اس کو گون دیں گے اور اب ہم چوری کی مدد سے اس کو چار حصوں میں ڈیوائٹ کریں گے چار حصے جب میں نے ڈیوائٹ کیے تو بہت ہی مجھے پیڑے چھوٹے لگ رہے تھے اس لیے میں نے اس کے تین پیڑے بنائے ہیں اور آپ بھی اپنے حساب سے اس کے پیڑے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو پیڑے زیادہ ہی چھوٹے لگ رہے ہیں تو آپ ان کو جو ہے ایک جیسے ڈیوائٹ کر کے تو آپ ان کے پیڑے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک جیسے تین پیڑے بنانے کے بعد ایک ایک پیڑا اٹھاتے جائیں گے اور اس کو اس طرح سے روٹی کی شکل میں بیلتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا میدہ لگاتے جائیں گے اور میدہ لگانے کے ساتھ ہی اسے ہم بیلتے جائیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے روٹی کو نہ ہی زیادہ بڑا بیلنا ہے اور نہ ہی زیادہ چھوٹا بیلیں گے اب چولے پر اکڑا ہی میں پانی رکھیں گے اور پانی کے اندر ایک سے دو کھانے کے چمچ آئل شامل کریں گے جب پانی کو بوائل آنا شروع ہوگا تب اس میں ہم ایک ایک کر کے اس طرح سے روٹی ڈالتے جائیں گے آپ نے احتیاط سے دھیان سے اس روٹی کو ڈالنا ہے اور روٹی کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نہ ہی زیادہ موٹی روٹی ہو اور نہ ہی زیادہ پتلی ہو اگر زیادہ پتلی روٹی ہوگی تو وہ توٹ کر بکھر جائے گی پانی کے اندر ہی تو یہ دیکھئے دوسری روٹی بھی سیم پروسس کے ساتھ میں نے تیار کر کے اس کے اندر ڈالی ہے اور جیسے ہی یہ پکے گی یہ آہستہ آہستہ اوپر آنا شروع ہو جائے گی اور جیسے ہی یہ پانی کے اوپر آئے گی تب ہم اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس طرح سے پلٹتے جائیں گے اور اسے اچھے طریقے سے پکا لیں گے آپ یہ ریسپی جسے بھی بنا کر کھلائیں گے سب بھی آپ کے دیوانے ہو جائیں گے اور بار بار اس ریسپی کو بنا کر دینی کی فرمائش کریں گے جس پلٹ میں اس روٹی کو ہم نے نکالنا ہے اسے پہلے آئل سے گریز کریں گے اور روٹی کو رکھنے کے بعد روٹی کو بھی اوپر سے ہلکا سا آئل لگانے کے بعد برش کی مدد سے چاروں سائیڈ پر آئل لگا کے اس کو رکھ دیں گے اور رکھنے کے بعد ساری روٹیاں اسی طرح سے بیلنے کے بعد اب ہم روٹی کو اس طرح سے کاؤنٹر پر رکھنے کے بعد اس کو فول کریں گے تیار کرنا چاہتے ہیں ویسی ہی کر سکتے ہیں یہاں پر یہ کٹی سٹرپس دے کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جی ہاں ہم چاومین سپیگٹی جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں وہ بنا رہے ہیں اور یہ ہم نے گھر پر ہی تیار کیا ہے آپ اس طرح سے اکڑاہی میں آئل لیں گے آئل آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ لے سکتے ہیں اس میں ایک کھانے کا چمچ ادرک لسن کا پیسٹ شامل کریں گے پیسٹ کو تھوڑا سا آئل میں فرائے کریں گے اور فرائے کرنے کے بعد اس میں ہم اس طرح سے ایک میڈیوم سائز کی پیاز پیاز میں کٹی ہوئی یہ اس میں شامل کریں گے اسے بھی ادرک لسن کے ساتھ تھوڑا سو سوتے کر لیں گے کیونکہ اس ریسپی میں جو ہم نے سبزیاں ایڈ کرنی ہیں وہ تھوڑی تھوڑی کچی ہوں تو بہت مزے کی لگتی ہیں اب اس میں ایک پیالی چکن دالنے کے بعد اسے بھی اچھے طریقے سے پیاز کے ساتھ تھوڑا سا فرائے کر لیں گے اور چکن جو اپنا ہی پانی چھوڑے گا اسی چکن پانی کے اندر ہی چکن کو گلنے دیں گے ساتھ ہی اس میں ہم ایک چائے کا چمچ نمک شامل کریں گے اور نمک جو ہے وہ چیز کو گلانے کے لیے ہم اس میں شامل کرتے ہیں تو نمک میں چکن کے ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں اب اس میں ایک پیالی کیوب میں کٹ کی ہوئی گاجر شامل کریں گے کیونکہ گاجر بھی تھوڑی سخت ہوتی ہے اس لیے چکن کے ساتھ ہی شامل کر دیں گے اور چکن کے پانی میں ہی دونوں چیزوں کو تھوڑی دیت کے لیے دم پہ چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے گل جائیں اب ان کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھئے بہت ہی اچھے سے چکن اور گاجریں جو ہیں وہ اچھے سے پک گئی ہیں اب اس میں شملا میں چائے کریں گے ایک پیالی کیوبز میں کٹی ہوئی اور ایک پیالی ہی اس میں بند گوبی باریک کٹی ہوئی ایڈ کریں گے ساری سبزیاں ایڈ کرنے کے بعد اس میں بند گوبی اور شملا جو ہے وہ تھوڑی سی کچھی رہنے دیں گے اس لیے بس تھوڑا سا اس کو سٹیر فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کے بعد اس میں باقی کے جو مسالے ہیں اور سیزننگ ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے ایک چائے کا چمچ کالی مرچ ایڈ کریں گے پاودر ہے اور دو کھانے کے چمچ یہاں پر اس میں سویا ساوس ایڈ کریں گے دو کھانے کے چمچ چلی ساوس ایڈ کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ اس میں سرکہ ایڈ کریں گے یہ سارے مسالے اور سیزننگ ڈالنے کے بعد ان سب کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور تھوڑا سا ان کو بھی سبزیوں کے ساتھ پکا لیں گے اب یہ جو ہم نے نوڈلز یا چاو من جو بنا کر سائیڈ پر رکھے ہیں یہ اس میں شامل کر دیں گے شامل کرنے کے بعد اس کو بھی اچھے سے سبزیوں کے ساتھ اور مسالوں کے ساتھ مکس کر لیں گے اور یہ بہت ہی مزے کے نوڈلز چاو من یا سپیگٹی جو بھی آپ کہیں بہت ہی مزے کے تیار ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھئے بچے جو ہیں وہ اڈھ گھوم رہے تھے کہ ممہ نوڈلز بن گئے ہیں تو ہمیں دے دیں اس طرح سے چاو من یا نوڈلز جو ہیں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد انہیں دوبارہ سے بلکل ہلکی آنچ پر جس طرح سے چاولوں کو دم دیتے ہیں انہیں پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے اور دم پر رکھنے کے بعد یہ دیکھئے ہماری فائنل ریسپی جو ہے ریڈی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اور بہترین ہماری یہ ریسپی ریڈی ہوئی ہے اور یہ بچوں کی آل ٹائم فیورٹ ہونے والی ہے اگر آپ ایک دفعہ یہ بچوں کو بنا کر دیں گے کیونکہ بچے جو ہیں وہ بزاری نوڈل زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اگر ان کو چاہیں تو گھر پر اس طرح سے نوڈلز بنا کر دے سکتی ہیں اور ہمیں پتا ہوگا کہ صاف سترے طریقے سے ہم نے یہ نوڈلز بنا کر بچوں کو دیئے ہیں تو یہ دیکھئے ہماری ریسپی کی فائنل لک بہت ہی مزے کی یہ ریسپی تیار ہوتی ہے ملیں گے ایک اور نئی مزے دار سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ